اسلام علیکم پنجاب میں گندم کے کسانوں کے لئے اچھی خبر ہے کہ خیبر پختونکوان کی حکومت نے پنجاب کے کسانوں سے گندم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اگر خیبر پختونکوان کی حکومت پنجاب کے کسانوں سے گندم خریدتی ہے تو پنجاب کے کسانوں کو گندم کا ایک اچھا ریٹ مل سکتا ہے باقی جیسے ہی فیصلہ ہوگا تو اس پہ بھی میں ویڈیو بناوں گا اور آپ سب کو بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایسے ہی مزید انفرمیشن ویڈیوز دیکھنے کے لئے تو آج بات کرتا ہے پنجاب کے مختلف مدبگلہ منڈیوں میں مختلف علاقوں میں گندم کا کیا ریٹ رہا تو پنجاب کے اندر کچھ مختلف جو علاقوں میں جو گندم میں تیزی دیکھ گئی ہے اور کچھ علاقوں میں مندی دیکھی گئی ہے اگر بات کرتے ہیں پنجاب کے اندر اچھی کوالٹی جو گندم کی تو پر جون ریٹ یہ میں آج جو گندم ہے وہ تین ہزار تین سور پیسے لے کے تین ہزار چھے سو پچیسے پیسے 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 کے اندر نئی سرسوں جو ہے وہ پانچ ہزار آج سو روپے سے لے کے چھے ہزار چھے سو روپے تک فروخت ہوئی اگر کینولا کی بات کریں تو کینولا پنجاب کی گلمنڈیوں کے اندر چھے ہزار چار سو روپے سے لے کے سات ہزار پی تک فروخت ہوئی اگر پیلی سرسوں کی بات کریں تو پیلی سرسوں آج پنجاب کی گلمنڈیوں کے اندر چھے ہزار چھے سو روپے سے لے کے سات ہزار ایک سو رپے تک فروخت ہوئی بات کرتے ہیں مکی کے ریچ کے برمے تو مکی مارکی جو ابھی تک رکھی ہوئی ہے اگر نئی مکی کی بات کرتے ہیں تو نئی مکی اچھی کوالٹی کی جو وہ ہے آج پنجاب گلہ منڈیوں کے اندر دو ہزار پیسے لے کے دو ہزار دو سو ستر پیسے تک فروخت ہوئی اور نورمل کوالٹی جو مکی ہے وہ آج پنجاب کی منڈیوں کے اندر اٹھارہ سو رپے تک فروخت ہوئی کہ پرانی مکی کی بات کریں پرانی اچھی کوالٹی مکی کی تو آج پنجاب کی مختلف گلہ منڈیوں کے اندر پرانی مکی دو ہزار پیسے لے کے اکیس سو روپے تک فروخت ہوئی اور ونڈا کوالٹی جو مکی ہے وہ آج پنجاب کی مختلف گلہ منڈیوں کے اندر سترہ سو روپے سے لے کے اٹھارہ سو پچاس سو روپے تک فروخت ہوئی اگر بات کرتے ہیں منجی کی تو منجی مارکیچ بھی آج رکھی ہوئی تھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو منجی مارکی چاہے اس میں تھوڑی سی بہتری دیکھنے کو ملے اگر پندرہ زیرہ نو سولہ بانوے کی بات کریں تو آج پنجاب کی مختلف گلہ منجیوں میں مختلف علاقوں میں پندرہ زیرہ نو سولہ بانوے چارزار پانچ سور پیسے لے کے پانچ دار پہ تک فروپت ہوئی اور کائنات کی بات کریں تو کائنات چارزار سات سور پیسے لے کے پانچ دار ایک سور پہ تک فروپت ہوئی اب بات کرتے ہیں تل اور تلی کے ریچ کے بارے میں تو پنجاب کی گلہ مجیوں کے اندر جو تل ہے اس میں سو روپے سے لے کے دو سو روپے کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے تو اگر بات کرتے ہیں اچھی کوارچی تل کی تو آج گلہ مجی کے اندر پنجاب کی مختلف گلہ مجیوں کے اندر اچھی کوارچی تل ہیں وہ سولہ ہزار روپے سے لے کے سولہ ہزار آج سو روپے تک فروکت ہوئی اگر بعد کتنے سفید جوار کی تو سفید جوار آج پنجاب کے اندر دو ہزار ننوں سور پیسے لے کے تین ہزار دو سور پیسے تک فروخت ہوئی اگر گوارا کی بات کریں تو گوارا بیس ہزار دو سور پیسے لے کے بیس ہزار پانچ سور پیسے تک فروخت ہوئی اگر باجرہ کے بات کریں تو باجرہ جو مارکی چوبی تک کمزور ہے تو وہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اس میں بھی تھوڑی سی بہتری دیکھنے کو ملے آج پنجاب کے اندر باجرہ 2600 روپے سے لے کے 2800 روپے تک فروخت ہوا تو آج اگر بات کرتے ہیں پلانٹ پاس کی تو وہ آج پنجاب کی گلمہ جو کے اندر 2850 روپے سے لے کے 2950 روپے تک فروخت ہوئی اب بات کرتے ہیں مونگ کے ریٹھئے کے بارے میں تو سرگودہ اور فیصل آباد کے اندر جو مونگ ہے وہ 9500 روپے سے لے کے 9800 روپے تک فروخت ہوئی یہ تھی آج کی انفرمیشن تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے اور دوسری جناسوں کے ریج کے بارے میں جاننے کے لئے پنجاب لوگ ریفہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویو میں اللہ حافظ